اب بات کریں گے ٹی وی جگت کے مشہور حاصل ابینیتہ کپیل شرما کی جو اکثر چرچہ میں رہتے ہیں لیکن ان دنوں وہ دکشمیر فائلز فلم کو لے کر ویروت کا سبب بن چکے ہیں اور ان کی لگاتار ان کا ویروت کیا جا رہا ہے ان کے شو کو بائیک وائیکوٹ کرنے کی بھی مانگ تیج ہو گئی ہے اور اسی کڑی میں مومبائی کے گورے گاؤ فلم سیٹی کے بھیتر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے کپیل شرما شو کا ویروت کیا اور کپیل کے خلاف جم کر نارے بازی کی حالانکہ اس درمیان کپیل شرما شو کے سیٹ پر تالے لٹکے پائے گئے آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے کارکرتاؤں نے بی جے پی کے مومبائی ادھیکش منگل پرباد لوڑا کے نترتوں میں فلم سیٹی میں گھس کر جم کر بوال کیا حالانکہ اس دوران منگل پرباد لوڑا موقع پر موجود نہیں تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی چترپنٹ سینہ کی طرف سے سندیب گھوگے نے درجنوں کارکرتاؤں کے ساتھ فلم سیٹی کے ایم ڈی سے ملاقات کی اور کپیل شرما شو کے پرتی اپنی نرازگی ظاہر کی سندیب کا کہنا ہے کہ کپیل شرما نے دگج فلم ابینیتہ مدھن چکرورتی کا اپمان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دکشمیر فائلز فلم کے پراموشن کو لے کر کپیل سے بات چیت کی گئی تھی لیکن کپیل شرما نے اس فلم کے پراموشن سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد کپیل شرما کے خلاف ویرود کے سر بلند ہونے لگے بھارتی جنتہ پارٹی کی چترپنٹ سینہ کی طرف سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ جب تک کپیل شرما اپنے شو کے مادیم سے معافی نہیں مانگتے تب تک ان کا ویرود جاری رہے گا وہیں دوسری اور بھارتی جنتہ پارٹی نے دکشمیر فائلز فلم کو ٹیکس فری کرنے کی مانگ تیج کر دی ہے ممبئی کی آرے پولیس کی موجودگی میں بھاج پائیوں کے پانچ سدسیوں کا ایک سیسٹ منڈل فلم سیٹی کے ایم ڈی سے ملا اور انہیں لکھت روپ سے اپنے مانگوں سے سندربیت اگیا پن سوپا بہت جیسٹ کلاگار جو ہے ایتھون چکراورتی پلوی جوشی ہے اور ہمارے انوبام کھیر جی ہے ان کو ان کا اپمان کیا ہے انہوں نے کشمیر فائلز کو جو پرموشن کے لیے منا کیا ہے کشمیر فائلز کو دیش دوہی کی فلم نہیں ہے دیش بھکتوں کی فلم ہے تو منا کرنے کی وجہ کیا ہے ان کو صرف کہیں سے اور فنڈنگ آتا ہوگا کپیل شرما کو اس کے لیے انہوں نے منا کیا ہے کہ وہ کشمیر فائلز کا پرموشن نہیں کریں گے دیش کی کھاتے ہیں فلم سٹی شاشن کا گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ کی کھاتے ہیں اور گورنمنٹ کی فلم جو گورنمنٹ دوہش کی ایتیاز دکھاتی ہے ہندووں کا ہندی کو اپر جو اتی اچاروہ وہ دکھاتی ہے اس کو پرموشن کرنے کے لیے منا کر رہتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں ان کے پیچھے کونسی شکتی کام کر رہی ہے ان کے پاس کس کا پیسہ آ رہا ہے اور یہ کیوں کر رہے اس کا ہم لوگوں نے جانکاری مانگا ہے اور پندرہ دن کے انگرہ کپیل شرما کی شوہ کی جان کر ہی ہمیں نہیں ملی ایک تو ایسا کیا ہے تو ہم لوگ بہت بڑا آندولن کپیل شرما سے باہر کریں گے آج ہم لوگ گئے تو ایم ڈی سے ملنے کپیل شرما سیڈ بند کر کے بھاگ گئے لیکن ہم لوگ پندرہ دن کے بعد پھر واپس آئے جی ہاں ٹیکس پی تو ہونا ہی چاہیے پورے دیش میں ہونا چاہیے سب سے دادہ مہارشن میں ہونا چاہیے بہت بڑی ہندووں کی تادہ مہارشن میں ہے اور جو پندیتوں پہ کشمیری پندیتوں پہ جو اتیاچار کشیب نے بھوا ہے لوگوں کا آج آگ کھل گیا ہے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو 370 دھارہ تھی وہ کیا تھی اس کو آٹانہ کیوں جاری ہو تھا مودی جی نے امیر جی نے کتنا بڑا کام کیا ہے وہ لوگوں تک آج پہنچ رہا ہے اور بہت لوگوں کو یہ جلن ہو رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ کیوں پہنچ رہا ہے دبانی کی کوشش کی جاری ہے لائٹی بن کے جا رہے ہیں سکرینی رکھوائی جا رہی ہے لیکن یہ دبیں گے نہیں بھارتے جنتا پاڑی کی دبیں گے نہیں